شک قوت تو کیا نا تو ضابطہ یہ ہے کہ استخارہ ہوتا ہے اس بات میں جس میں کچھ شک یا تردد ہو اب کسی نیاب تک مسلمان نے یہ کہ استخارہ تو نہیں کیا ہوگا کہ خدا ہے یا نہیں کیونکہ کبھی شاکی نہیں قرآن عذا کی کتاب ہے یا نہیں کبھی اس میں استخارہ کیا نہیں کیونکہ یقین ہے اس طرح ختم نبوت پر ایسا یقین ہے کہ اس میں جو استخارہ کرے وہ تو استخارہ کرنے سے پہلے ہی اسلام سے نکل گیا کیوں اسے ختم جیسے قط یقیدہ میں شک کیا تب ہی تو استخارہ کیا تھا تو اسی لیے ضابطہ یہ ہے کہ استخارہ ہوتا ہے اس کا معنی ہے خیر طلب کرنا اچھائی تو جب خیر معلوم ہو پہلے ہی پہلے ہی معلوم ہو خیر یہ ہے پھر استخارہ کیا ہمیں خیر سے پہلے ہی معلوم ہے حضور آخری نبی ہیں اگ بہت کوئی نبی نہیں آسکتا جو جب پہلے ہی معلوم ہے تو اس میں استخارہ کیا کریں اور جب وہ استخارہ کرے گا تو اس نے شک کیا تو شک کرتا ہی استخارہ بعد نہ کرے گا پہلے وہ صفحہ السلام سے نکل گیا خارہ کا معنی کیا ہے خیر طلب کرنا اور خیر طلب وہ کرے جس کے پاس پہلے خیر نہ ہو جب ہمارے پاس پہلے خیر سے یہ عقیدہ ہے کہ حضور آخری نبی ہیں اب ہم کس طرح کہیں کہ اب ہم تقرار کرنے کو آ سکتا ہے یا نہیں اس کا تو مانا یہ ہوا کہ ہم اپنے قطعی اور یقینی بات میں شکر ہیں شکر کیا کبھی کسی نے خیر اس کا استقرار کیا کہ قرآن علیہ قداب ہے یا نہیں